لوگ میں اس گرمی وہ پیدا ہوئے یہ ہمارا ڈیرہ ہے آبائی گھر ہمارا بالکل سامنے ہے یہ صرف مہمانوں کے لیے ہے کسی زمانے میں یہ ڈیرہ بہت مشہور تھا یہاں رات کو سو کی قریب لوگ مہمان ٹھہتے تھے جب ٹرین کا دور تھا اور ہمارے پچاس ساٹھ دیاکس ایک اسٹیشن کو لگتے تھے لوگ یہاں سے اتر کے پیدر جاتے تھے ٹرین آتی تھی رات نو بجے نو بجے والے مہمان بھی یہاں رکھتے تھے اور ایک ٹرین چلتی تھی صبح چار بجے وہ چار بجے آزب بھی یہاں کے سٹیک کرتے تھے جنہوں نے کچیریوں میں جانا ہوتا تھا تو اس دیرے نے میرے والد صاحب نے اس دنیاوی زنگی سے پہلے انہوں نے اس علاقے کی بہت خدمت کی انہوں نے بہترین کاروبار کرتے تھے باوزی رحمت اللہ علیہ مام باپ کے اقلوتے بیٹے باوزی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بہت خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پھر آپ کی دل کی دنیا بدلی آپ نے جوانی میں دولت جہداد زمین گھر بار میری چار بہنیں ہیں ہم دو بھائی ہیں ساری اولاد آپ نے چھوڑ لی اور اولاد چھوڑنے کے بعد پھر آپ نے آپ کو جب اللہ سے اتنی شدت سے لوگا ہو گیا تو آپ پھر یہ سب چھوڑ چھوڑا کے آپ لاہور چھوڑے گئے بھاٹی میں کر خریدا اور پھر بابا جی نے اپنے نفس کا جنازہ نکالنے کے لیے بارزار حسن میں بیٹھے یہاں آپ کو بڑی بدلانی ملی لیکن آپ نے کیا کہ آپ خود بدنام ہوئے لیکن ساڑھے چار سو لڑکیاں جو اس بندے سے جوڑی ہوئی تھی ان کو وہاں سے نکال کے ان کے نکاح پڑھائے جس وجہ سے بابا جی کو کاخیوں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے اور بابا جی نے اس گنگی کے بازار میں جھاڑی یوں پھیرا کہ اس گنگی کے بازار کی صفائی کر دی اور پھر جب بابا جی نے اس بازار کو صاف کر لیا تھا اس کے بعد پھر بابا جی رحمت اللہ علیہ نے سورہ رحمان پر ریسر کی جس کا آپ کو علم ہے آپ لوگوں نے سورہ رحمان سنی ہوگی جو بابا جی رحمت اللہ علیہ کے طریقہ کے مطابق سات دن سورہ رحمان سن لیتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں کین جاتا بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمارا کہ اگر کسی کو ہیپٹیکٹر سے بی سی ہارٹ کنسل کھوگر بلٹ پیشن فیپریشن جاتا سونا اس کو دنیا کا کوئی مرض ہو تو کاری عبدالباسد کی آواز میں بغیر ترجمہ کے ساتھ انسور رحمان کی تلاوت آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے سنے اگر اس کو زیادہ مرض ہے تو وہ تین ٹائم سنے صبح دفعہ شام اگر اس کو معمولی نوعیت کا مرض ہے تو وہ ٹو ٹائم سنے صبح شام اگر اس کو کوئی بیماری نہیں ہے تو رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ رحمان سن لے آفٹر سیون ڈیز وہ آٹومیٹکل ہی کرن در پاک رحمت اللہ علیہ کا فارور عقیدت منگ بن جائے گا